کالو اتخذ اللہ اللہ نے احتمام کر کے لے لیا ہے والادن کسی کو بیٹا ان کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے بیٹا لے لیا ہے اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کسی اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے ہر دور میں یہ بیٹے کی خواہش ہمیشہ بڑی شدید رہی ڈاک صاحب کی بھی شادی ہوئی تو ان کا بھی خیال تھا کہ یہ میرا بیٹا ہی ہوگا پہلے کیوں جی سب کے یہی نہیں خواہش ہوتی کیوں اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا پہلے آنا چاہیے میرا سہارا بنے گا تو یہی خواہش لوگوں کے دماغ میں آگئی کہ اللہ نے بھی یہی چاہا لیکن اللہ جو خالق ہے وہ تمہاری طرح کمزور ہے کہ اسے بڑھاپے میں جا کہ پھر ضرورت پر جائے اور محتاج ہو جائے تم نے رب کے مطلق سوچا کیا ہے یہود نے بھی حضرت عزیر کو عبر اللہ کہا عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا لیکن مکہ والوں نے تو حد ہی کر دی وہ بھی آپ کی طرح چاہتے یہ ہی ہیں اپنے لیے کہ ہمارے ہم بیٹا ہو وہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں آپ نے لیے بیٹے چاہو تو رب کے لیے کچھ لوگ تو رب کو اتنا ہی کمزور سمجھنے لگ گئے کہ جس طرح ہم کمزور ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں اس طرح اللہ بھی کمزور ہو جائے گا تو اس کو بھی بیٹے کی ضرورت ہے وہ تو بے نیاز ہستی ہے لم یالد ولم یولد نہ وہ خود پیدا ہوا ہے کسی سے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کے خلاف جب یہ باتیں کہتے ہیں ہاں ایک بات میں یہ کہتا جاؤں کہ جس طرح میں نے ابھی یہ جملہ کہا قرآن حکیم نے بھی کہا کہ یہود نے بھی عزیر علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا لیکن اس وقت یہودیوں سے پوچھو کہ کیا آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو وہ نہیں مانتے ہیں یہ ان کا ایک بڑا گروہ تھا جو ایک زمانے میں حضرت عزیر نے آ کے جب یعنی جب سارے یورشلم ختم ہو گیا تو دوبارہ انہوں نے آ کے ایک دعوت دی دعوت کی بنیاد پر لوگ کٹھے ہوئے اور کٹھے ہو کے اور انہوں نے پھر اپنے تورات کے ساتھ حکومت کی تو ان کی زندگی دوبارہ بحال ہوئی اور یہ زندگی کے بحال ہونے پر لوگ ان سے معروب ہوئے تو انہیں بھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا لیکن یہ بات اس گروہ کی چل نہیں سکی ہمیں کیسے پہ چلا کہ وہ لٹریچر ایک عیسائی میں جو لکھا تھا وہ ان کے پاس تھا اس نے اس کے اندر یہود کے خلاف لڑتے ہوئے کتاب کے اندر یہ لکھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوئی نہیں سکتا نہیں انہوں نے بلکہ اس کے برعکس عیسائیوں کے خلاف لکھا کہ اللہ کا بیٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تم نے اللہ کا کیسے بیٹا بنا لی اس پھر کے خلاف وہ کتابیں ملی تو پہلا چلا کہ جوابی کاروائی میں جب بتایا کہ تم نے بھی تو عزیر کو ابن اللہ بنایا تھا تو پہلا چلا کہ وہ بھی تھا تو قرآن نے بھی اس کی شہادت دے دی کہ ہاں انہوں نے بھی حضرت عزیر کو ابن اللہ بنا لیا نہ عیسائیوں کے پاس نہ یہودیوں کے پاس اور نہ مشرقین مکہ کے پاس کوئی دلیل تھی کہ اللہ نے کوئی اپنا بیٹا بنایا ہو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں دی اور اللہ نے کہا کہ جب میں ان کو بنا رہا تھا تم کیا گوا تھے تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے لگتا یہ ہے کہ خود بخود یہ انسانی دل کے اندر ایک کسی کے مطلق محبت آ جائے اور اس کے ساتھ اس کا احترام اور تقدس بھی پایا جاتا ہو آپ دیکھیں کہ کسی کوئی بیٹا دوسرا کسی اور کا بیٹا ہو تو آپ اسے اگر اچھا بچہ ہے تو اسے کہتے ہیں میرے بیٹے محبت سے کہتے ہیں نا لیکن جس کے اندر تقدس بھی پایا جاتا وہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہوتا وہ پھر بیٹا کہا دیتے ہیں اللہ کا اپنے دماغوں کی اخترار ہے ان کی اسی طرح فادر جب کہا جاتا ہے باپ کہا جاتا ہے تو احترامن کہا جاتا تھا بات کے آنے والے لوگوں نے بقیدہ اللہ کو باپ بنا لیا جہاں نص موجود ہو وہاں پہ تمہارے اجتہات کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے جذبات کے ساتھ کچھ گڑھ بڑھ مت کیا کرو اور یہی جذبات جب ہمارے اندر آ جاتا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیروں کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں اور نبیوں کو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں محبت میں غلو کرنا